ہلو فرینڈز اینڈ ڈیئر سٹوڈنٹ ایک بار پھر سے آپ کا اس چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ہنڈریڈ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز آف ہیومن ایناٹومی این فیزیولوزی یعنی جو ہمارا سبجیکٹ ہے ایچ اے پی ہیومن ایناٹومی این فیزیولوزی اس کے ہم لوگ دیکھیں گے سو ایمپورٹنٹ کوششن تو چلیے شروع کرتے ہیں نو ڈراما نو بکواس онлی کلاس لیٹس اسٹارٹ ہمارا پہلا کوششن ہے یعنی جو ہماری بوڑی ہے جب اس کا اسٹرکچر پڑتے ہیں یعنی اس کا اوپر سے سرفیس ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں خالی اوپر سے جو دیکھ کے ہم لوگ اس کو پتہ لگاتے ہیں یعنی اس کا اندر سے نہیں پڑھتے ہیں صرف اوپر سے جس کو ہم لوگ سٹرکچر بولتے ہیں یا ہم جس کو فریم ورک بول سکتے ہیں ہم اوپر سے اگر اس کو پڑھتے ہیں صرف تو اس کو کیا بولتے ہیں تو وہی پوچھا ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایناٹومی یعنی ہم اس کے کام کو نہ پڑھیں صرف ہم دیکھیں کہ وہ کیسا ہے اوپر سے دیکھنے میں اس کا سائز کیا ہے اس کا شیپ کیا ہے تو یہ جب چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ایناٹومی ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر کیا ہے ایناٹومی اب یہ فیزیولوزی کیا ہوتا ہے تو فیزیولوزی ہوتا ہے کہ جب ہم اسی پارٹ یا کسی بھی ہماری بوڈی کے فنکشن کو پڑھتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرتا ہے وہ کیسے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ فیزیو لوجی اب یہ ہسٹولوجی کیا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سیل ہوتا ہے اور جب بہت سارے ایک جیسے سیل جن کا فنکشن اور سٹرکچر ایک جیسا ہے جب وہ ملتے ہیں تو اس کے گروپ کو ہم لوگ بولتے ہیں ٹیشو ٹھیک ہے اور جب ہم ٹیشو کے بارے میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہسٹولوجی ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہسٹولوجی اب ترکولوجی کیا ہے جب ہم لوگ ہیئر رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں جب ڈیٹیل سے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ٹریکو لوجی کوشن نمبر ٹو ہے یعنی جو ہماری بوڈی ہے اس کا فنکشن کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے کیا فیزیو لوجی اس کو کیا بولتے ہیں فیزیو لوجی یعنی جب ہم اندر سے ہماری بوڈی کیسے کام کرتے ہیں اس کے جو پارٹس ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں جب ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ فیزیولوجی ٹھیک ہے ہیمیٹولوجی کیا ہے ہیمیٹولوجی جب ہم لوگ بلٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ اس کے کیا کمپونینٹس ہیں اس میں کیا بیماریاں آگئیں کیا دکتیں آ رہی ہیں کیا اس میں کمی زیادتی ہو رہی ہے اس کو بولتے ہیں ہیمیٹولوجی اور نیفرولوجی کیا ہوتا ہے جو ہمارا کڈینی ہوتا ہے اس کا بیسک سٹرکچرال فنکشنل یونیٹ کیا ہوتا ہے نیفرون ہوتا ہے اور جب ہم نیفرون کے یعنی کڈینی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں نیفرولوجی یعنی ہم لوگ نیفرون یعنی کڈینی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ہمارا کوشن نمبر 3 ہے is the basic structural and functional unit of all living organism اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنے living organism یعنی جو زندہ چیزیں ہیں جو جیویت چیزیں ہیں جن کا اندر life ہے تو ان کا structural and functional basic unit کیا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ کس چیز سے مل مل کے بنے ہیں تو سب سے بیسک چیز ان کا کیا ہوتا ہے سیل ہوتا سب کو معلوم ہے سب سے بیسک چیز کیا ہے سیل ہے تو ہمارا آنسر بھی کیا ہو جائے گا سیل سیل اگر ہاں یہ بھی ایک definition پوچھے واتیس سیل ارائیٹ ڈی دیفینیشن اف سیل آپ کے لیے سکتے ہیں سیل is the basic structure and functional unit of all living organism اور ہماری بوڑی کے بارے میں بھی ہے یہ ہماری بوڑی کا basic functional اور structure unit کیا ہے سیل ہے question number 4 ہے there are types of of cell یا کتنے ٹائپ کی سیل ہوتے ہیں تو اس میں کچھ سارے option ہے تو ہمارا option number 2 ہے there are two types of cell ایک ہے prokaryotic prokaryotic ہوتا ہے eukaryotic eukaryotic ٹھیک ہے دو طرح کے سیل ہوتے ہیں prokaryotic اور eukaryotic ایک موٹا چکے ہیں آپ کے ہم لوگ ڈیٹیل نہیں پڑیں گے صرف ایک موٹا موٹا سا فرق دیکھتے ہیں جو prokaryotic سیل ہوتا ہے ان کا جو نیوکیلیس ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا اچھے سے ٹھیک ہے جن کا نیوکیلیس ہوتا ہے وہ اچھے سے ڈیولپ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے اور جو prokaryotic este کار نیوکیلیس ہوتا ہے اس کو اچھے سے بنا ہوتا ہے اور اس کا جو ہوتا ہے وہ نیوکلیس ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ویل اتنا یاد رکھتی ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے چونکہ بہت سارے ہم لوگوں کوششن ہے اس لیے ہم لوگ جلدی جلدی چلیں گے ٹھیک ہے which of the following is a function of cell یہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کون سا ایسا ہے جو فنکشن کا سیل کا فنکشن ہے سیل کا کام ہے ان میں سے کون سا سٹیٹمنٹ ایسا ہے جو سیل کا کام ہے سے سیل ڈیویزن اور ایک کام جا ہے اس کےßerdemیں سیل کا کاڑک سیل rear 있습니다 وسährt کے اب 세�zerWhy اپنے آسمان کراتا ہے کیا آپ کو بڑھاتا جاؤنیں سیڈ کرتا ہے آپ مختلف بڑھ رکھتا ہے جو سیل اور کے ساتھ کے بعض امور رکھتا ہے سیل گروہ ترین عکی اور کم simہ مسائل کا مختلف کرتا ہے میٹہ بولیزم دوسرا کے category 부분이 کسی بڑے چیز کو توڑ کے ٹھوٹا بنانا سیل کے اندر یہ بھی ہوتا ہے جیسے مائٹو کونڈریہ اس کے اندر گلوکوز آکے ٹوٹا ہے اور ایٹی پی بنتا ہے تو یہ کٹابولک ہو گیا کیسے یاد رکھیں گے کیسے کاٹنا ہوتا ہے تو سمجھے کیسے کٹابولک یعنی بریکڈاؤن آف کمپلیکس چین یا کمپلیکس سبسٹنس اسمولیسٹ اور سمپلیکس ٹھیک ہے اور ایک کام ہوتا ہے اس میں اینابولک چیز کو بناتے ہیں تو وہ دونوں چیزیں ملا کے سمجھے کیا ہوگئے میٹابولیزم کا کام ہوتا ہے پروٹین سنتیس کا کام بھی کون کرتا ہے سیل کرتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے ہی فنکشن کس کے ہیں سیل کے ہیں تو ہم کیا آنسر ہوگا ہمارا ڈی آل آف اے وہ یہ جتنے بھی ہیں اوپر سارے یہ فنکشن ہے کس کے سیل کے اگر کوشن ایسے پوچھے کہ سیل کے فنکشن لکھئے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر سکس ہے which of the following are function of cell membrane اب سیل میمبرین کے فنکشن کیا ہوتے ہیں آپ کو معلوم اگر سیل کے بہت سارے کمپونینٹ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ایک سیل ہے اس کے باہر سے جھلی لگے رہتی ہے یہ ایک باہر سے جھلی ہے باقی اس کے اندر بہت سارے کمپونینٹس ہیں نکلیس ہو گیا سمجھ یہ مائٹو کونٹی دیا ہو گیا اور بھی جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے میں نے ڈیٹیل ویڈیو سیل پہ بنا رکھی ہے ٹھیک ہے دس ایمپورٹینٹ کوشن والی اگر آپ کو ڈیٹیل دیکھنا ہے تو اس کو جا کے دیکھ لیجئے گا صرف ہم لوگ یہاں پہ شورٹ میں پڑھیں گے تو سیل میمبرین یہ باہر والی جو جھلی ہوتی ہے یہ سیل میمبرین ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ 2 of the following function of cell membrane یہ سیل کا میمبرین بہر والی جھلی ہے تو اس کا کیا کیا فنکشن ہو سکتا ہے وہ پوچھ رہا ہے تو ٹھیک ہے پروٹیکشن آف سیل سیل میمبرین کا ایک function کیا ہوگیا اب یہ سیل کو پروٹیکشن کا کام کرتا ہے اس کو باہر سے بچاتا ہے ٹھیک ہے اتنے سیو کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے ٹھیک ہے پروائیڈنگ شیپ ٹو سیل یہ سیل مالی یہ ہے تو اس کو کیا کرتا ہے ایک شیپ دیتا ہے کچھ مل جائے آج مل جائے اس کا سارا مٹیریل ایک دوسرے میں مل جائے گا تو یہ کیا کرتا ہے اپنے جو آس پاس سراؤنڈنگ اس کو بلتے جو آس پاس میں اس کے اردگرد ہیں اس کے ادھر چاروں طرف جو پھیلے ہوئے ہیں ان سے اس کو کیا کرتا ہے سپریٹ کرتا ہے الگ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے پرمیابیلیٹی اس کے اندر ہوتی ہے پرمیابیلیٹی کا فنکشن بھی کرتا ہے یہ پرمیابیلیٹی کیا ہے ہماری ایک سیل ہے تو اس میں سے کچھ چیزیں ادھر جانی ہے جیسے ہمارے یہ پوٹیشیم ہے یا کچھ اور اس کے اندر کمپونینٹ اس کو ادھر جانا ہے پانی وارٹر ہے وہ باہر سے بھی تو آتا ہے اس کے اندر تو آنے جانے کے لیے کچھ چیزوں کو آنے دینا کچھ چیزوں کو باہر جانے دینا یہ کیا ہوتا پرمیابیلیٹی یہ نہیں کہ ساری چیزیں نکل جائیں اس کو پرمیابیل یہ بھی فنکشن کرتا ہے تو آنسر ہمارا کیا ہو جائے گا اوپر جتنے ہی سارے فنکشن کس کے ہیں سیل 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 میمبرین کے ٹھیک ہے پوٹیشن نمبر سیون ہمارا which of the following is known as the powerhouse of cell یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے سیل کے کمپونینٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ ڈیٹیل والی ویڈیو دیکھئے گا اس میں چار پانچ ہے جو جو فیمس ہے جو بہت زیادہ سیل کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں بہت سارے چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ ان میں سے کس ہم لوگ کمپونینٹ کو یا کس گرینویل کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں powerhouse of cell بولتے ہیں تو لائسوسوم کو نہیں لائسوسوم کو نہیں بولتے کس کو بولتے ہیں مائٹو کونڈریہ کو ٹھیک ہے مائٹو کونڈریہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں powerhouse of cell cytoplasm کو بھی نہیں گول جی بوڑی کو بھی نہیں ٹھیک ہے پوششن نمبر ہمارا 8 ہے which of the following is known as a chief source of energy ٹھیک ہے chief source of energy اب جو مائٹو کونڈریہ ہے اس کو کیا بھی بولتے ہیں chief source of energy بھی بولتے ہیں powerhouse of cell بھی بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں کہ جو انرجی بنتی ہے اور restore ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے مائٹو کونڈریہ کے اندر glucose ٹوٹھتا ہے ایٹی پی بنتا ہے تو وہ کیا ایک انرجی کی فرم میں وہاں پر store ہوتا ہے اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں چیف source of energy بھی بولتے ہیں اور powerhouse of cell بھی بولتے ہیں تو آنسر ہمارا کیا اس میں سے مائٹو کونڈریہ ٹھیک ہے which of the following is known ان میں سے کونسا ایسا ہے جس کو chief source of energy کا جاتا ہے یعنی energy کا سب سے بڑا head مانا جاتا ہے اس کو کیس کی وجہ سے energy بنتی ہے یعنی سب سے بڑا اس کو source یعنی زریعہ بولتے ہیں اس کو زریعہ مانا جاتا ہے پوششن نمبر 9 ہے which of the following is known as a suicidal bag مطلب جو کہ اپنے آپ کو پھاڑ دے اور آتما ہتیا کر لے ٹھیک ہے مطلب آتما ہتیا کی تھیلی یعنی اپنے آپ کو کیا کرے بھسم کر دے اپنے آپ کو مار ڈالے اپنی ہتیا کر لے تو کس کو بولا آتا ہے lysosome یہ بھی ایک طریقے کا سیل کا کمپونینٹ ہے اس کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے انزائمز ہوتے ہیں انزائمز ہوتے ہیں وہ دوسرے اوپا بھی اگر جائے تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں نسٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی ڈیسٹروئے کر دیتے ہیں اور یہ جب دیکھتا ہے کہ اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے سارے سیل اس کی بات نہیں مان رہے یعنی جس کو یہ کام کرنا چاہ رہا ہے کہ جس کے اوپر جائے کہ یہ کام کر رہے ہو نہیں مانتے تو پھر کیا کرتا ہے یہ آپ کو ہی پھار دیتا ہے اس لئے بولتے ہیں جس کو سوی سائیڈل بے گا اور پورا سیل کی آتا ہے ہو جاتا ہے تو آنسر ہمارا کیا ہے لائسوسوم لائسوسوم کو سوی سائیڈل بے گ بھی کہا جاتا ہے وشن نمبر ٹین ہے which of the following is known as the control center of cell سیل کو کنٹرول کرنے کا کام کون کرتا ہے پورے سیل کو کنٹرول کرتا ہے یعنی سینٹر کو نیوکلی اس ٹھیک ہے نیوکلیس کیا کرتا ہے سیل کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے سائٹو پلازم کیا ہوتا ہے جس کے اندر یہ سارے کمپوننٹ رہتے ہیں تو وہ لیکن اس کے اندر بہت سارا چیز رہتی ہے اس کو بولتے سائٹو پلازم ٹھیک ہے ڈیو گیاں نا ہمارا دس کوشن نمبر 11 ہے آر اگروپ آف سیل ہیو سیمیلر سٹرکچر ڈ فنکشن ابھی کہ رہے ہیں گی ان میں سے کون سے ایسا ہے جو گروپ ایک سیل ہے ہے یعنی سیل کا گروپ ہے اور وہ سیل ایسے ہوتے ہیں جو سیمیلر سٹرکچر کے ہوتے ہیں اور سیمیلر فنکشن کا ہوتے ہیں ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو تیشو جو ہوتا ہے اس کے جو سیل ہوتے وہ تیشو جو ہوتا ہے وہ سارے سیل ہونکا گروپ ہوتا ہے اور وہ سارے سیل ایک جیسے سٹرکچر کے ہوتے ہیں یعنی دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے اور ان کا فنکشن بھی ایک جیسا ہوتا ہے تو ہمارا آنسر کیا جائے گا ٹیشو یہاں پہ ٹیشو آیا گا ٹیشو آرہ گروپ آف سیل اگر پوچھے کہ آپ اس ٹیشو تو آپ ٹیشو کے ڈیفینیشن میں لے سکتے ہیں کہ ٹیشو آرہ گروپ آف سیل کارڈیو لوگ سیل کے بارے میں پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے کارڈیو لوگ کیا ہم لوگ کارڈیو کسیل کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہرٹ سے ہوتا ہے واہ چکے بنا ہوا ہے جو ہٹ بعض میں ہوتا ہوتا ہےدا جو ہمارا ہارٹ سے بنا ہوا ہے اور کے پابے تھیں باہinvestرون کی ہوتا ہے ہمارا جو وہ نروس سیل سے ملکہ بنا ہوا ہے لندگ سنسل ہوجود سے بنا ہو آمچ بزرور رمز تر کام بزرور ملت بائیں ہوتانے کیا ہے وہ کارڈی ایک سیل سے ملکے بنا ہوا تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کارڈی ایک اس ہارڈ کو کارڈی ایک بھی بولتے ہیں اور اس کے بارے میں جب سٹیڈی کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کارڈیو لوجی ٹھیک ہے اور نیورولوجی جب ہم لوگ نیورون کے باتے میں پڑھتے ہیں جو ہمارا نروس سسٹم ہے کوشن نمبر تھرٹین ہے ویچ آب دی فولو ونگ is not a type of tissue کہے گے ان میں سے کون سا ایسا ہے جو tissue کا ٹائپ نہیں ہے اب آپ نے سمجھ جاتا ہے ڈیشو کیا ہوتا لیکن اب تیشو بہت سارے ٹائپز کے ہوتے ہیں چار ٹائپ کے ہوتا ہے ٹیشو ٹھیک ہے تو ان میں سے کونکون سا یہ ہوتا ہے اپیتھلیال tissue یعنی کنیکٹیو ٹیشو یکم سل مسکولر tissue یقین تیشو ٹھیک ہے تیشو ٹھیک ہے یہ چار ٹائپ کے ٹیشو ہوتے ہیں آنسر ہمارا اس میں سے کیا یہ اورگن کہ یہ کہہ رہی میں سے کون سا ایسا ہے جو ایک ٹائپ ہوگا پسکر ہے آپ گروپ کو یہ اورگان کیا ہوتا یہ گروپ اس ٹیشو ہوتا ہے ٹیشو نہیں ہے اب یہ چار طرح کہ ٹیشو ہوتا ہے کہ تیشو یا ٹیشو یا ٹیشو یا ٹیشو یا ٹیشو یا ٹیشو یا ٹیشو یا ٹائپ او ٹیشو لکھی تو آپ یہ چار ٹائپ کی ٹیشو لکھ سکتے ہیں اب کوششن نمبر فورٹین ہے ویچ آب دی مسلس آر فاؤنڈ ان ہارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ویچ ٹائپ مسلس ہمارے جب ہارٹ ہے اس میں کس ٹائپ کے مسلس پائے جاتے ہیں این یہ سمجھے کہ کس ٹائپ کی سیل پائے جاتے بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں کون سا ہوتا ہے وہ تک کارڈی ایک مسل یا کارڈی ایک سیل سے بن کے ہمارا ہارٹ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تمہارا آنسر کے آگا یہ کارڈی ایک کوششن نمبر فیفٹین ہے بھرنا کو کون سا ٹیشو ہے اب ان میں سے کس ٹیشو میں آتا ہم نے جان لیا کہ چار طرح کے ٹیشو ہوتے ہیں اب کس ٹائپ میں آتا ہے تو اپی ٹیلیل میں نہیں اپی ٹیلیل میں نہیں آتا ہے کنیکٹیو ٹیشو یہ آنسر ہمارا بھی ہے کہ بون کیا ہے جو ہڈی ہے وہ ایک طریقے کی کیا کنیکٹیو ٹیشو ہے ایسا ہی بلڈ ہوتا وہ بھی ایک طریقے کیا کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے اسی طریقے سے ایڈی پوز ہوتا ہے ایڈی پوز یعنی بہت سارے تھریڈس سلائک اسٹرکچر ہوتے ہیں پتلے پتلے دھاگے کی طرح چیزیں فائیبرز جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے کنیکٹیو ٹیشو میں آتے ہیں ایسے ہی کارٹیلیج بھی کس میں آتا کنیکٹیو ٹیشو میں آتا ہے نمبر 16 بلڈ یز یہاں پہ کیا بھرنا کنیکٹیو ٹیشو اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بون جو ہارڈیسٹ ہے یہ بھی یاد رکھیے گا بون کیا ہارڈیسٹ کنیکٹیو ٹیشو ہے یعنی جتنے بھی کنیکٹیو ٹیشو سب سے ہارڈ کنیکٹیو ٹیشو کون ستا بون ہوتا ہے اب جو بلڈ ہوتا ہے بلڈ کیا ہے لیکویڈ ہوتا ہے یہ بھی کنیکٹیو ٹیشو ہے ٹھیک ہے تو بلڈ یز ایک لیکویڈ کنیکٹیو ٹیشو ٹھیک ہے آنسور ہمارا کیا ہو جائے گا بیم کوششن نمبر 17 ہے the neurons and nervous cell are structure and functional unit of جو کہہ رہے کہ جو neuron ہے یا nerve جو بھی جس کو neuron بھی بولتے ہیں اور nerve بھی بولتے ہیں تو وہ لوگ کیا ہیں وہ ہیں structure and functional unit of وہ کس کے ہیں تو وہ nervous tissue کے ہیں یعنی nervous tissue ہے nervous tissue کیا ہے یعنی بہت سارے neuron یا بہت سارے nervous cell جب ملتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں ان کو کھائیاتا ہے nervous tissue ٹھیک ہے یا nervous system تو جو neurons ہیں یا nerve ہیں یہ جب بہت سارے ملتے ہیں اور ایک جیسے ہوں گو یعنی ان کا structure and functional unit یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ nervous system اس کا structural and functional unit کیا ہے تو وہ کیا ہے neuron ہے question number 18 the tissue responsible for covering of internal organ and external tissue is called candidate یا کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کونسا tissue ایسا آپ نے پڑھا کہ چار طرح کی tissue ہیں اب کونسا tissue ایسا ہے جو مطلب covering کا کام کرتا ہے جیسے ہمارا ایکسٹرنل تیشو ہے تو باہر سے covering کا اور اندر ہماری جی آئی ٹی ہے یا جو نسے ہیں ہماری جو ویسل سے ان کو اندر سے اندر والی لیئر جو بنتی ہے وہ اس کو بلے گے انٹرنل covering تو یہ covering کا کام کون سا تیشو کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارا epithelial tissue ٹھیک ہے question number 19 the tissue provide moment to the body ہماری بوڑی کو moment کون سا تیشو پروائیڈ کرتا ہے جیسے ہماری ہاتھ ہلا رہا ہوں میں چل رہا ہوں تو یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے کون سا تیشو پروائیڈ کرتا ہے ہم کو مطلب مومنٹ یعنی ہلنا ڈلنا آگے بڑھنا moment سمجھے رہے ہوں گے آگے بڑھنا ہلنا ڈلنا 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 move کرنا تو یہ کون سا تو یہ muscular tissue کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آنسر ہمارا کہا ہمیٹ dough performance tissue سب سے زیادہ quê ڈل zwischen 극 کی سکے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ پائے جاتے ہیں اندر کی بون ٹھیک ہے اب یہ ہمیٹو poo идет کیا ہیں ہمیٹو پوائٹٹ وہ چیزے ہوتی ہیں جو بلڈ کا فورمیشن کرتی یعنی جو بلڈ بنانے کا کام کرتی ابع ضرورتیا ہے جو سیل بلڈ بناتی ہیں اُنsaw نے كبہ بلتے ہمیٹو پوائٹک tissue ف130 جیسے کی ایک ہوتا ہے سٹیم سیل سٹیم سیل زیادہ مطلب جو بھی بلڈ بنتا ہے اس کو کون بناتا ہے وہ ہوتا ہے ہیمیٹو سٹیم سیل کیا ہوتا ہے اسٹیم سیل جو ہوتا ہے وہ ہی بناتا ہے تو یہ پروسیس کہاں پہ ہوتا ہے پھر بلڈ بننے کا وہ ہوتا ہے بونڈ کے اندر ہمارے ٹھیک ہے تو یہی کوششن ہے کہ موسٹ ہیمیٹو پوائٹک ٹیشو ٹھیک ہے وہ کہاں پہ پہ جاتے ہیں تو ہیمیٹو پوائٹک ٹیشو وہ ہوتا ہے جو بلڈ بنانے کا کام کرتے ہیں تو وہ کہاں پہ پہ جاتے ہیں تو وہ پہ جاتے ہیں ہمارے بونڈ کے اندر تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا بونڈ question number 21 ہے this system provide framework and supporting structure to the body is known یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سسٹم جو ہماری بوڈی کو وہ سسٹم جو ہماری بوڈی کو ایک framework دیتا ہے اس کا ایک structure ہے نا تو یہ structure کون دیتا ہے اس کو بولتے framework یعنی کیسا وہ بنا رہے گا اس کو بولتے framework اور دوسرا کیا کرتا ہے وہ ہماری بوڈی کو ایک support دیتا ہے مال دیجے میں کھڑا ہوں تو کسی کے support کی وجہ سے کھڑا ہوں جا دیا ایک structure framework کا مطلب ایک structure مطلب یہ کہ میرا ہاتھ ایسا ہے گول ہے لمبا ہے موٹا ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک framework دیا کتنا لمبا ہوگا دوسرا ایک support دیتا ہے کس کو supporting structure to the body ہماری بوڈی کا جو structure اس کو support کون کرتا ہے یعنی ہم میں کھڑا ہوں تو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہوں یہ support دے رہا تو وہ کون کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارا A and B یعنی skeletal system بھی بولتے ہیں اس کو اور osseous system بھی بولتے ہیں skeletal system یا osseous system skeletal system اور osseous system کچھ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں osseous بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں جو پڑھائی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہے Laboratory другие کو osseus بھی بولتے ہیں اور اس کے بارے میں جو پڑھائی ہوتی اس کو بولتے ہیں frighteningworld تو ہماری body کو rend framework اور support دینے نکے کا کام کون کرتا ہے کون کرتا ہے تو وہ کرتا ہے ہمارا اس کے لیے اس فلسکل وہ ہڈی کے ہے اور اس حدی وج palette種 ہیں temporadaifier اسکس حیرتن سسٹم یا steeaa ہماری ہڈیاں ہیں کتنی یہ دو سو چھے ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے جو پورا سسٹم مولتا ہے بنتا ہے اس کو بولتا ہے اسکلیٹرن سسٹم یا آسٹیو آسٹیو سسٹم ٹھیک ہے آسٹیو آسٹیو سسٹم مولتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی ٹو ہے ڈی سٹڈی آب بوان اینڈ ٹیتھ اس کولڈ اگر ہم لوگ ہڈیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں یا ہماری جو ٹیتھ ہے جو دانت اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کی سٹڈی کیا کہلاتی ہے آسٹیو لوجی یہ ہمارا آنسر ہے ٹھیک ہے نیفرولوڈی میں بتا چکا ہوں کیڈینی کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ اس کا بیسک سیل کیا نیفرون ہے ہسٹیو لوجی ٹیشو کے بارے میں پڑھتے ہیں سائٹو لوجی جب سیل کے بارے میں پڑھتے ہیں اب یہ کہہ رہے نمبر آف بون ان ایکسیل اسکلیٹن یہ کہہ رہے جو اسکلیٹن اس کے اندر کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں تو ہمارا یہ بوڈی ہے تو اس کو ہم لوگ دو پارٹ میں بانڈتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارے اسکل ہو گیا یعنی جو کھوپڑی ہے اس میں فیس ہے اور ی record year canson can joe اور اس کے بعد یہ جو ہمارا television hornionron یعنی جو یہ ہمارے پسلیاں بولتے ہیں اور اس کے اندر اس کرن concert MAan اور پیچھے جو ریڈ کی ہتی ہے یہ Dinge ہوتا ہے اس کو ان سے ایکسیل ٹھیک ہے اس میں کونسا آتے ہیں انسل جب اور یہ وہ یعنی ہوں گیا اگلا ہعرا دونوں ہاتھ ہو گیا دونوں پی ہے یہ جس میں بولتے ہیں اسکلیٹ ان ٹھیک ہے تو یہ پوچھ wishing W Heart with Morning called Lew Boys andyg gece سیمکار certain ہو گیا نے آپ کے ساتھ آپ کو چکوہ رکھ آگیا ہے anız jak차 یاد کیا کسہ ہمارا چہر ہیں اور غور پروفہ جو میخواق ہے تو اس میں کتنی ہوتے ہیں ایک سو چھبیس میں نے بتایا کہ appendicular کیا جو دونوں ہاتھ ہو گئے دونوں پیر ہو گئے یہ appendicular میں آتا ہے باقی جو ہے فیس ہو گیا ہمارا یہ مطلب پورا چہرہ اور سر ملا کے اور جو یہ ہماری ریبز ہیں اور جو ریڈ کی ہڈی ہے بیک بونج جس کو بولتے ہیں اس کو جو ملاتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ایکسیل تو اب وہ پوچھ رہا ہے ایکسیل میں کتنی ہڈیاں ہوتے ہیں تو اس میں ہوتے ہیں اسی اور جو ہمارا appendicular ہے appendicular میں نے بتایا کہ آئی اس کو بولتے ہیں آئی اس کو limb بھی بولتے ہیں اس کو بول دیں گے اگر اس کو بولیں گے اوپر والا جو دونوں ہاتھ اس کو بولتے ہیں upper limb اور نیچے والے جو دونوں پیر اس کو بولتے ہیں lower limb تو ہمارا answer یہ ہو گیا question number 25 ہے which is not a type of rib یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کونسا ایسا ہے جو ایک ribs کا type نہیں یعنی ribs کئی طرح کے ہوتے ہیں کئی طریقے کے تین طرح کے ribs ہوتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کونسا ایسا ہے جو ایک type نہیں ہے تو سوری اس کو کہہ رہے ہیں which is not a type of ribs یہاں پہ not ہٹا دیجئے ٹھیک ہے یہ کہ which is a type of ribs ان میں سے کونسا ایسا ہے جو ribs کا ایک type ہے ٹھیک ہے تو true ribs ribs تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے true ribs ایک ہوتا ہے false ribs ایک ہوتا ہے floating ribs ٹھیک ہے تو ہمارا جو اس میں سے answer ہو جائے گا بس یہ یاد رکھئے کہ ribs ہمارے جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے true ribs ایک ہوتا ہے false ribs ایک ہوتا ہے floating ribs ایک چیزی یاد رکھی ہے کہ پوچھے کہ جو ribs والا rib cage ہے یعنی جو rib ہے ہماری پسلیاں ہے اس میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہے rib cage میں تو آپ جانتے ہیں کہ 12 جوڑی پسلیاں ہوتی ہیں ایک ہڈی بیچ میں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بیچ میں پھر اس سے بات پسلیاں ایدھر سے اور ایدھر سے اور ایدھر سے ایدھر سے جوڑی رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو بیچ گالے کو بولتے ہیں sternum کیا بولتے ہیں اسINTERNUM اور پھر یہ ہڈیاںہں جڑی رہتی ہیں تو جو ہڈیاں ڈائریکٹلی سے جڑی رہتی ہیں اس کو بولتے ہیں true ribs اور جو ہڈیاں ڈائریکٹلی نہیں بلکہ ان سے جڑ کے بنی ہیں اس کو بولتے ہیں کیا فالس ریبس جو ڈائریکٹلی اس ٹرنم سے نہیں جوڑی ہوئی ہیں بلکہ یہاں سے یہ جوڑ رہی ہے اس میں جوڑ گئی یہ اس میں جوڑ گئی تو اس کو بولتے ہیں فالس ریب اور جو ہڈیاں اور جو اس میں اب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ہیں جو مطلب ایسے فلوٹ کر رہی ہیں ایسے پانی میں تہرنے کی طرح سے کر رہی ہیں ان کو بولتے ہیں فلوٹ ریبس ٹھیک ہے تو یہ تین طرح کے ریبس ہوتے ہیں اس پارٹ میں ہم لوگ اتنا ہی دیکھیں گے چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اب ہم ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اگر یہ ہماری کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے تھینکیو سو مچ فر واشنگ بیسٹ آف لک